سلام علیکم ایرون میں ہوں سبغت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سیٹی آن لینڈ دو سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہیں گے انفینکس ایس ہائی پرو کے بارے میں کیونکہ ہمارے ایک یوٹیوبر فرنڈ ہے علی حسن ٹیک انپیریشن ان کا چینل ہے پر سو انہوں نے یہ ریویل کیا کہ انفینکس والے عوام کو جو ہے فراڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور اس کام کے لئے انہوں نے امیر بھائی یعنی کہ ریویو ڈاٹ پی کے ایک بہت اچھا چینل ہے یوٹی ایٹ بھی نہیں کیا تھا میں نے تب سے فالو کرتا ہوں اور ریگلرلی ان کی جو ویڈیوز ہیں دیکھتا ہوں تو گائز آج کی ویڈیو بہت مزید کی ہونے والی ہے اور مزید کے ساتھ مجھے دکھ بھی ہوا ہے خیر اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کا اینٹ تک ضرور دیکھنا لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ آواز یہ میسج انفینکس اور ریویو پکے تک پہنچ جائیں آپ لوگ ہماری پاور ہیں ایک یوٹیوبر کی پاور اس کے وی سبسرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسرائب کرنے اور ساتھ ہی دیئے کہ بیل کا ایکن کو لازمی پریس کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو گائز بات شروع کر لیتے ہیں انفینکس ایس فائب پرو سے انفینکس والا نے انفینکس ایس فائب پرو کو لانچ کیا اور اس کے دو ویرنس لانچ کی چار جی بی چونسٹھ جی بی اور چھے جی بی ایک سوٹھائیس جی بی اور ایڈورٹائزمنٹ کی کہ چالیس میگا پکزل فر میں فرق ہے تو گائز آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ہیلیو پی 35 کا پروسیسر ہے چار جی بی سونسو جی بی والے ویرینٹ میں آپ کو فرنٹ پہ 32 میگا پکزل کا کیمرہ ملتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ساری سپیکس کیمرہ کی جو ہیں وہ فیک ہیں میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی 35 48 میگا پکزل اور چاریس میگا پکزل کا یا بتیس میگا پکزل کا کیمرہ جو ہے وہ سپورڈ ہی نہیں کرتا اب باتیں اصل بات کی طرف ریویو پیکے نے کبھی بھی انفینکس کی ڈیوائسز کی انبوکسنگ نے کی تھی اور جیسے ہی انفینکس سی پرو کی لانچنگ ہوئی تو انہوں نے اپنے کمیٹری ٹیب میں ایک پوست لگائی کہ آئندہ سے ہم انفینکس کی ڈیوائسز کو انبوکس اور کمپلیٹ ریویو کریں گے مطلب کہ انفینکس ان کو پوزیٹیو ریویوز کے لیے ڈیوائسز بھیجے گا اور یہ ریویوز پیڑ ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب کمپنی ڈیوائسز دیتی ہے ایک یوٹیوبر کو تو کمپنی نے اپنا فون سیل کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ نیگٹیب بعد عوام کو بتاؤ بس اس کی تعریف کرنی ہے اور وہی کام امیر بھائی نے بھی کیا عوام کو پیج کا ایک رکھ دکھایا لیکن دوسرا رکھ نہیں دکھایا دن کچھ ٹائم بعد ان کے پاس انفینکس ایس فائی پرو آ گیا اور انہوں نے انبوکسنگ کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی اور ٹائٹل کچھ یہ رکھا انفینکس ایس فائی پرو انبوکسنگ روپیز بائیسزہ دار نو سی ننانوے میں فورٹی میگا پیگزل پاپ اپ سیل فی اور اس ویڈیو میں ستر ہزار بیوز آ گئے یعنی کہ ستر ہزار لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا اس ویڈیو میں امیر بھائی نے بتایا کہ ہم چار جبی چونسٹر جبی والے ویڈینٹ کو انبوکس کر رہے ہیں اور کیمرے کی سپیکس چھے جبی والے کی بتائیں اور ان کے ہاتھ میں فون بھی چھے جبی والا ہی تھا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا کر کے کورنر پر لکھا ہے یہ چھے جبی والا ویڈینٹ ہے اور 148 جبی بیس کے اندر انٹرنل میموری ہے خیر یہاں پہ انفینکس نے گیم کھیلی لوگوں کے ساتھ لوگوں کو سپیکس بتائیں چھے جبی والے کی اور کہیں پہ بھی منشن نہیں کیا کہ چارج بھی والے ویڈینٹ کی سپیکس میں فرق ہے جب ٹیک انسپیریشن نے فون بائی کیا جانے کہ علی حسن صاحب نے فون بائی کیا تو اس کے اندر انہوں نے لیا چارج بھی چونسٹر جبی والا ویڈینٹ تو جب سپیکس دیکھیں اور اندر بھی جب سپیکس نکلی تو 32 میگا پکزل کا فرنڈ کیمرہ تھا اور 16 میگا پکزل کا بیک کیمرہ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو بیس ویڈینٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے جب میں نے ویڈیو دیکھی امیر بھائی کی تو میں نے بھی کمنٹ دیا کہ اس ویڈیو میں خلطیاں ہیں بھائی کافی زیادہ خلطیاں ہیں لیکن کوئی ریسپانس نہیں آیا شاید ان کے پاس ہر کمنٹ کے جواب دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا ستر ہزار لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی یعنی کہ ستر ہزار لوگ گمراہ ہو گئے ایک خلطی کی وجہ سے بلکہ اس کو تو میں خلطی بھی نہیں کہتا اتنا بڑا یوٹیوبر ہو کے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ سپیکس میں فرق ہے ایسے کیسے ہو سکتا اب امیر بھائی نے ویڈیو کا ٹائٹ اپ بھی بدل دیا ہے اور ویڈیو میں سے وہ سینز بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں جو غلط تھے اور ٹیک انسپریشن کی ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر دیا اور فیس بک پر معذرت کر دی اور کہا کے نیکس آنے والی ویڈیو میں اس کو کررکٹ کر دوں گا تو گائی اس سارے معاملے پر میں کچھ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے انفینکس والوں کے لیے انفینکس آپ لوگ عوام کو غلط سپیکس یا گھما پھرا کے جھوٹ بول کے ڈیوائسز سیل کر رہے ہو عوام کے پیسے بہت قیمتی ہیں یہ غلط بیانی ہو جاتی ہے عوام کی پاور کو آپ نہیں جانتے آپ پاکستان میں ہو تو اسی عوام کی وجہ سے ہو اگر عوام آپ کی پروڈکس کا بائیکارٹ کر دے گی تو آپ کا نام ہی رہ جائے گا پاس اور دوسری بات امیر بھائی کے لیے امیر بھائی آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائیں جس میں آپ اپولوجائز کریں عوام سے کہ میری غلطی تھی مجھے پتہ نہیں تھا یا کچھ بھی بس اپولوجائز کریں یوں ایک کمنٹ دے کے یا فیس بک پہ کلیریفکیشن دے کے کچھ نہیں ہوتا آپ شاید بول رہے ہیں آپ کی ویڈیو ستر ہزار لوگوں نے دیکھیا ہے ستر ہزار لوگوں نے ستر ہزار لوگوں سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اور آپ کہتے ہیں آپ پیڈ ریویوز نہیں کرتے تو بھائی آپ کی ایک ویڈیو ہے میں یہاں پہ لگانا ہی سکتا کیونکہ ایسی سٹرائک آجے گی میرے چینل کے اوپر ویڈیو کے اوپر اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو ریویو یونٹ ہوتے ہیں وہ سیل کر کے ہم پیسے کمہ لیتے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پیڈ ریویوز نہیں کرتا جب آپ ریویو یونٹ فری میں آپ کو دے دیا جاتا ہے تو کیا وہ پیڈ ریویو یونٹ نہیں ہوتا گائز آج کی ویڈیو منانے کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ ایک آواز اٹھانا کہ فیک سپیکس اور پیڈ ریویوز کرنا بند کرو عوام کو بے وکوف منانا بند کرو اور آپ لوگ ایک یوٹیوبر کی ویڈیو پہ فیصلہ مت کیا کہ یہ ڈیوائیس بھائی کرنی ہے ملٹی یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھیں پھر جا کے فیصلہ کریں پرچیز کرنا ہے یا نہیں اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں شکریہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بس شیئر کریں اور لائک کر دیں اللہ حافظ